موسیقی پاکستان اس وقت اس دور میں ہے جہاں سے واپس آنا بہت ہی مشکل کام ہے پاکستان میں جو بھی حکمران حکومت کرنے آتا ہے وہ اپنا خزانہ بھرتا ہے اور نکل لیتا ہے پاکستان میں ستہ بدلتی ہے نیتہ اپنی قسمت بدلتے ہیں اور نکل لیتے ہیں لیکن جنتہ کی قسمت نہیں بدلتی اس کی بدحالی کا دور 76 سال سے بدستور جاری ہے وہ آز تک نہیں بدلا کہا جاتا ہے ہر اندھیرے کے بعد ایک اجالہ ضرور آتا ہے لیکن پاکستان 76 سالوں میں اب تک اس اجالے سے محروم ہے اب پاکستان کریش ہونے والا ہے اس کی حکمران پاکستان کو اللہ کے بھرو سے چھوڑ چکے ہیں آج آپ کو پاکستان کے حالاتوں سے واقف کروائیں گے نمشکار این ایم ایف نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ پنڈیر پہلے آپ کو بتاتا ہوں ہی کیسے پاکستان میں عمران خان اور شریف پریوار کے بیچ دنگل چھڑا ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ جلد سے جد چناؤ کرائے جائیں لیکن پیچ فستا ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ چناؤ کروا سکے اندازہ لگائیے جس کے پاس عوام کو روٹی کھلانے کے پیسے نہیں ہے وہ چناؤ پر عربوں کیسے کھرچ کر سکتا ہے چناؤ کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ بھی چاہتا ہے کہ چناؤ ہوں لیکن شریف سرکار نے دوسری بار پھر سے وہی دلیل دی ہے کہ سرکار کے پاس چناؤ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں سرکار اس حالات میں نہیں ہیں کہ چناؤ کروائے جا سکیں پاکستان سرکار کے فائننس سیکریٹری کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری اردویوستہ کریش ہو چکی ہے ہم چناؤ نہیں کروا سکتے پاکستان اپنے حالاتوں کے لیے خود ذمہ دار ہے سپریم کورٹ میں جنگ چھڑی ہے اور دیش میں گرہید سے بھی بتر حالات ہیں اس گرہید میں عوام کے ساتھ سپریم کورٹ فوج سرکار سب شامل ہیں عمران چاہتے ہیں چناؤ ہو سہباد شریف چاہتے ہیں کہ چناؤ نہ ہو عوام چاہتی ہے کہ روٹی مل جائے فوج چاہتی ہے کہ اس کا ورچسو قائم رہے ان سب کے بیچ آخر میں جنتا پس رہی ہے پاکستان میں اب تک 23 موتے ہو چکی ہیں اور ان موتوں کا کارن ہے بھگدڑ اور یہ بھگدڑ ہوئی آٹا لینے کے دوران سوچئے لوگ جان کو داؤں پر لگا کر اپنے بچوں کی بھوک مٹانا چاہتے ہیں ان کے لیے جان سے زیادہ قیمتی روٹی ہے ایک اور تصویر دیکھئے یہاں آٹا باٹنے کے دوران جب لوگ بے کابو ہو گئے تو پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑنے شروع کر دیے پولیس کی اس کاروائی سے لوگ بوکلا گئے اور پولیس پر ہی پتھر بازی شروع کر دی موسیقی موسیقی آج آٹے نے پاکستان میں کحرام مچایا ہوا ہے اور جس آٹے کے لیے بھگدڑ مچی ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ آٹا بہت ہی خراب قوالیٹی کا ہے پاکستان کی عوام سے پہلے سب کو چھین لیا گیا اور اب اس کے سامنے ٹکڑے فے کے جا رہے ہیں اور ان ٹکڑوں کی بدولت ان کی عزت اور جان دونوں داؤں پر لگا دی گئی نوچ لیا گیا ماسوم عوام کو اور پھر سے نوچنے کی تیاری کی جا رہی ہے ایسے میں پاکستانی پترکار آرجو کازمی کا ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے آرجو کازمی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا میرے بھائی اور پریوار والوں کو لگتا ہے کہ اب پاکستان میں ان کا کوئی بھویشہ نہیں ہے بہتر بھویشہ کی امید میں میرے دادا جی اور ان کا پریوار پریاغرات سے دلی اور پھر پاکستان آ گئے تھے واٹ لگا دی دادا جی نے حالکہ یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی تمام بار آرجو کازمی پاکستان کو ادھیڑ چکی ہیں اس کی اصلیت کو سامنے رکھ چکی ہیں پاکستان میں مہنگائی نے پچاس سال کا ریکورٹ توڑا ہے مارچ میں پاکستان کی مہنگائی 35.37 فیزدی پر پہنچ گئی پاکستانی سرکار ہر در پر بھیگ مانگ چکی ہے لیکن چین کے علاوہ کہیں سے اس کے کٹورے میں کچھ نہیں ڈالا گیا اوپر سے آئی ایم ایف نے بھی بیل آؤٹ پیکج پر مہر نہیں لگائی اوپر سے پالیسی کے میں بدلاؤ اور الگ سے کر دیئے اس وجہ سے بیاج کی طرح بڑھائی گئی اور پسکا اثر سیدھا پاکستان کی آوام پر پڑا ختم ہوتے ویدیشی بھنڈار کی وجہ سے پاکستان روز مرہ کی ضرورت کی چیزوں کو آیات کرنے میں وفل ثابت ہوا ہے یہی کارن ہے کہ پاکستان میں آٹیں اور دالوں کے لیے بھی ہاہا کار مچا ہے اور کئی کئی گناہ تک نہیں مل رہے اگر پاکستان کو اس آرثک سنکٹ سے نکلنا ہے تو اسے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ہر حالات میں چاہیے ہی چاہیے لیکن یہ پیکج ابھی تک نہیں مل پایا ہے ایک مارچ کو جاری سرکاری آکھڑوں کے مطابق مہینے کے آدھار پر پاکستان میں مہنگائی تین دشملہ سات دو فیشتی رہی اس کے لیے ذمہ دار ہیں پاکستان کے حکمرانوں کا عزتھر رہنا اور جو کچھ حالات کابو میں تھے وہ پچھلے سال آئی بارڈ نے پوری طرح سے خراب کر دی جس میں پاکستان کا ایک تیائی حصہ جل مگن ہو گیا تھا اس بھیشن آرثک سنکٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو اپنے موجودہ کرج کو چکانا ہے اس کے لیے اسے اربو ڈولر کے فنڈ کی ضرورت ہے پاکستان کی گریب جنتہ کو اس آرثک اتھل پتھل کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے رمضان کے مہینے میں فود ریسٹریبیوشن سینٹر پر بھیڑ کی وجہ سے کم سے کم خبریں ایسی ہیں تئیس لوگ مارے جا چکے ہیں کراچی کی ایک اینالیسٹ سائیدہ ویرازت نے کہا ہے جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے میرا ماننا ہے کہ اکال جیسی استطی پیدا ہو رہی ہے پاکستان آرثک سنکٹ سے ابرنے کے لیے آئی ایم ایف سے لگاتار گوہار لگا رہا ہے لیکن آئی ایم ایف نے اب تک مدد جاری کرنے پر ویچار نہیں کیا پاکستان کو سنکٹ چوبرنے کے لیے ایک دشملہ ایک ارب ڈولر کی ضرورت ہے اگر پاکستان کے کرز کی بات کی جائے تو پاکستان کے اوپر کل دیل ناری ساٹھ ڈریلین پاکستانی روپے سے زیادہ کی ہے یہ کرز دیس کی جی ڈی پی کا ایٹی نائن فیزدی ہے وہیں اس کرز میں اکیلے چین کا پاکستان پر چین کا تیس ارب ڈولر کا کرز ہے جو فروری دوہزار بائیس میں پچیز دسم لاؤ ایک ارب ڈولر تھا ابھی حال ہی میں موڈیز انویسٹر نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو آنے والے کچھ مہینوں میں سات ارب ڈولر سے زیادہ کا کرز لوٹانا ہے لیکن حکمران چناموں کے پیچھے پڑے ہیں ابھی پاکستان کے تحتکالین پردانمندری عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے پہلے وہ دیکھئے آج ہم اپنے سمیدھانی کی تھیاس میں ایک ایسے موڈ پر کھڑے ہیں جہاں ہم ترکیہ کی طرح ہو سکتے ہیں اور یا پھر میامار بن سکتے ہیں سبھی کو یہ چننا ہوگا کہ کیا وہ سمیدھان کانون کے شاسن اور لوگتنتر کے ساتھ کھڑے ہیں جیسا کی پی ٹی آئی کرتا ہے یا ایک برسٹ مافیا جنگل کے کانون اور فاسی واد کے ساتھ پاکستان کی ستہ سے برخواست کیے گئے پردانمندری عمران خان نے ایک بار پھر سکتی سالی سینی پرتسٹان پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دیش کے پاس اب دو ہی وکلپ ہیں یا تو ترکیہ کا نشرن کریں یا میامار بن جائیں ترکیہ ایک ایسا دیش ہے جو اپنی شرطوں پر کام کرتا ہے اور میامار کی سینہ نے لوگ تانترک روپ سے چنی ہوئی آنگ سانسو کی سرکار کا دو ہزار اکیس میں تختہ پلٹ کر دیا تھا جبکہ دو ہزار سولہ میں راستپتی ریسیب تائیپ ایردوگن کی سرکار کو گھرانے کے خلاف لوگ سڑکوں پر اترے تھے اور ستہ پریورتن کا ویروت کیا تھا اس نے ایک کھلی سینی تختہ پلٹ کو ناکام کر دیا تھا پاکستان کا حال بھی میامار سے کچھ الگ نہیں ہے پاکستان بننے کے بعد زیادہ تر وقت پاکستان میں سینہ کا راج رہا پاکستان میں ہر وقت تختہ پلٹ کا خطرہ بنا رہتا ہے پچھلے سال جب عمران خان کو ستہ سے برخاست کیا گیا تھا تب سے عمران خان لگاتار سینہ پر حملہ بر ہیں پاکستان کے عارتی سنکٹ نے دیش کے اندر اس کی وجہ پر بحث چھیڑ دی لیکن کیا پاکستان کو ایک بار پھر اس کے بہاری ساجدار بچا سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے پاکستان آئی ایم ایف کے جس لون کے بل پر اپنی اردھویوستہ کو مضبوط کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے وہ صرف ایک دشملہ ایک ارب ڈولر ہے جو اسے آئی ایم ایف سے ملنا ہے لیکن یہ پیسہ بھی تب ہی مل سکے گا جب پاکستان شکت سرطوں کو مان سکے گا جن سرطوں کو آئی ایم ایف نے اس کے سامنے رکھا ہے ان میں ٹیکس بڑھانے اور سبسیڈی کو ختم کرنا بھی شامل ہے اس کے علاوہ بجلی اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھنے کا سجھاو دیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے کیونکہ پاکستان نے ابھی آئی ایم ایف کی پولیسی کے مطابق چلنا شروع ہی کیا تھا کہ مہنگائی 35.37 فیزدی کے اوپر پہنچ گئی جس سے پاکستان کی عوام میں ہا ہا کار مچا ہے اور وہ روٹی کے لیے ترس رہی ہے آپ اس خبر پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمشکال موسیقا موسیقا